اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر اس کے بعد برزخ کی زندگی پھر موت کے بعد زندگی کی مثالیں چھے مثالیں پھر حیات بعد موت پر اعتراضات کے جوابات ہیں اور موت کے بعد زندگی کے تصور پر ایک بھوم بھارک ہے سب سے پہلے ہماری نے حیات حیات کا معنی ہوتے زندگی جینا روح اور جسم کے تعلق سے روح اور جسم کے تعلق سے انسان میں قوت حرکت موجود ہوتی ہے اسی کا نام زندگی ہے موت کیا چیز ہے روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ جائے اور جسم کے اندر حرکت ختم ہو جائے اس کا نام موت ہے اب حیات اور موت دونوں کے اندر روح اور جسد اور روح اور جسم کی بات آ رہی ہے تو دونوں کو سمجھتے ہیں روح کیا چیز ہے یہ آج کا سوال نہیں یہ بہت قرآنہ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب علیہ وسلم نے سوال کو قوات فرمایا یہ سعالونتان روح لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح چیز کیا ہے روح کی کیا حقیقت ہے اور اللہ رب علیہ وسلم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ لیں کہ روح میرے رب کے حکم کا نام ہے اس سے زیادہ انسان کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس لئے مختصر بات بتائیں کہ اللہ رب علیہ وسلم کے حکم کا نام روح ہے روح اللہ رب علیہ وسلم کا حکم ہے انسان کے جسم میں آئے تو زندگی ہے نکل جائے تو بہت ہے آپ اس کو ایسا ہی سمجھیں کہ یہ لائٹ آن ہیں اور ان کا بٹن اگر ہم دبا دیتے ہیں ان کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے تو ان کی زندگی ہے ابھی جیسے لائٹ آن ہیں تو ابھی ان کی زندگی ہے ابھی میں بٹن کو آن کر دیتا ہوں تو کرنٹ چلا گیا اس کے اندر سے اور اس کے اوپر موت آ گیا یعنی اس نے اپنا کام چھوڑ دیا پنکھا بھی میں نے بند کیا ہوا ہے ابھی اس کے اوپر گویا موت ہے یہ اپنا کام نہیں کرنا یہ حرکت نہیں کرنا اس لئے کہ اس کے اندر وہ آرڈن موجود نہیں وہ حکم موجود نہیں ابھی ہم بٹن چلا دیتے ہیں پنکھا چال جائے گا تو یہ اس کے اندر کرنٹ آ گیا گویا انسان کے جسم کے اندر روح کی حسیت بھی ایک غیبی کرنٹ کی ہے اللہ رب العزت کا حکم جب انسان کے جسم میں آ جاتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے اور جب انسان کے جسم سے یہ حکم اللہ رب العزت کے حکم سے یہ تعلق نکل جاتا ہے تو یہ موت واقع ہو جاتی ہے تمام لوگ اس بات پر مندفق نظرات نہیں ہیں سائنس کے علماء بھی اور مذہب کے علماء بھی کہ روح ایک لطیف مادہ ہے جس سے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے بعض دوکھوں نے روح کو تولنے کی بھی کوشش کی زندہ انسان کا وزن کیا اور پھر اس کے بعد جب وہ فوت ہو گیا تو پھر اس کا وزن کیا تو وزن کے درمیان میں فرق جو آیا اسے روح کا وزن قرار دیا تاہم اس کی بڑی تنقیدیں موجود ہیں اس سے انکار کیا جا سکتا ہے یہ کوئی جامعہ مشاہدہ نہیں ہے کیونکہ بہت سارے جاہوروں کا ایسے وزن کیا گیا ہے تو جیسے ہم موت سے پہلے وزن تھا اسی طرح موت کے بعد بھی وزن تھا تو مختصر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ایک آرڈر کا نام جو ہے وہ روح ہے جسے انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا ہم انسانی آنکھ سے کئی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اپنے جسم میں خوشی محسوسیں نہیں دیکھ سکتے ہیں غام محسوس ہوتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں جذباتیں فیلنگیں اسے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں ٹمپریچر کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں پین کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں سردیک گرمی کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں آکسیجن یا موجود ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں ایسی کئی چیزیں اور بھی موجود ہیں کہ جو موجود ہوتی ہیں لیکن انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی ہے خردبین کے ذریعے سے بھی کچھ چیزوں کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے مائکروسکوپ کے ذریعے سے بھی کچھ چیزیں نظر میں نہیں آتی ہیں تو لہٰذا روم بھی اُن ہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور قرآن میں اسے اللہ کا حکم قرآن دی ہے قرآن میں اسے اللہ کا حکم قرآن دی ہے جسد اور جسم کیا ہے روح جس چیز میں سوار ہوتی ہے روح جس چیز میں سوا جاتی ہے وہ جسد ہے وہ جسم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم زمین سے پیار کیا ہے ہر آدم کو ہر انسان کو برائر آست مٹی سے پیدا کیا ہے اور روح اللہ رب العزت کے آسمانوں سے رہی برائر آست مٹی سے کیسے پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے انسان جو غزا کھاتا ہے اس غزا کا سب سے اہلہ حساب وہ سپن بنتا ہے مادہ تناسل بنتا ہے اسی مادہ تناسل سے انسان کا جب ماں باپ کا آپس میں میہ بی بی کا آپس میں تعلق زوجیت قائم ہوتا ہے تو اسی چاہر رحم مادر میں انسان کا جسم بڑھنا شروع ہوتا ہے پھر وہ جسم ماں کی خوراک پر پلنا شروع ہوتا ہے اور ماں کی خوراک زمین سے آتی ہے اور پھر اسی طرح وہ جسم پلتے پلتے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی خوراک کے تمام ذرائع زمین سے بابستا ہے وہ ماں کا دھوپ پیتا ہے اور ماں کا دھوپ جو ہے وہ زمین کی خوراک سے پیاب ہوتا ہے بچہ بڑا ہو جاتا ہے جو چیز بھی انسان کھاتا ہے تو وہ ساری چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہے ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے ہمارے جسم کو ہوا کی ضرورت ہے ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے آئرن کی ضرورت ہے شوگر کی ضرورت ہے یہ ساری نمکیات کی ضرورت ہے یہ سب چیزیں تو زمین سے بنتی ہیں تو گوئے انسان کا جسم زمین سے تیار ہوتا ہے روح آسمان اسے آتی ہے زمین کی چیزوں کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں آسمان کی چیز کا ہمارا مشاہدہ نہیں ہے تو روح کی سواری کا نام جسم ہے تو روح جس پر اپنا کنٹرول کرتی ہے روح جس کو چلاتی ہے روح کے تابع جو ہوتا ہے تو وہ جسم ہے یہ ہمارا جسم جو ہے یہی جسم جسم ایک ہی بات ہے ایک ہی چیز کے لیے دو الفاظ ہیں روح اللہ کا حکم ہے آسمان سے آتا ہے جسم زمین سے تیار ہوتا ہے جو ہمارے مشاہد ایک ایک پر رہتا ہے اب موت اور حیات کا مطلب یہ ہوگا کہ روح اور جسم مل جائیں حیات ہے روح اور جسم جدا ہو جائیں تو موت ہو جاتی ہے پھر اسے میت کہتے ہیں پھر اسے قبر کے حوالے کرتے ہیں موت کے حقیقت روح آسمان کو واپس جاتی ہے اور پھر اپنے مقام انگلی جین میں یا سی جین میں ہوتی ہے اور جسم جو ہوتا ہے اس کو بھی اپنے مقام پر واپس لے جاتے ہیں کونسا مقام قبر میں اب قبر کے اندر باز لوگوں کا جسم تو گل سر کے ختم ہو جاتا ہے باز لوگوں کے جسم کو اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھتے ہیں انبیاء کے جسم بلکل محفوظ ہوتے ہیں اولیاء کے جسم محفوظ ہوتے ہیں شہادہ کے جسم بھی محفوظ ہوتے ہیں لیکن انبیاء کے جسم یقیناً محفوظ ہوتے ہیں باقی جسم گل سر بھی جاتا ہے تو یہ ہے وہ جسم اریاد کا مانا مرنے کے بعد زندگی کا تصفر ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں انسانی زندگی کے پانچ مرائے ہیں میرے دانسے دیکھتے ہیں نمہ ساتھ پر بھی میں بھی یہ بات پوزری پہلے یہ گائے آلمِ ارواح روحوں کی زندگی اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے آلمِ بالا میں اور آلمِ آسمان کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانوں میں ٹھیلائے ہوا ہے وہاں روحیں زندہ ہیں اور وہاں روحیں گفتگو کرتی ہیں ہم کلام ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں سورہ آراب کی آیت نمبر 172 آیت نمبر 172 ہے سورہ آراب کی اللہ رب العزت نے روحوں کو جمع کر ان سے وعدہ لیا اور پھر ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں تو روح نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں گویا روحیں ساری مسلمانیں تمام روحوں نے یہ اقرار کیا ہے تو اس نے معلوم ہوا کہ آلمِ آرواح نے روح کی ایک زندگی ہے روح زندہ ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے روح موجود ہیں اور وہ ابھی زندہ ہے پھر دوسری زندگی ہے رحمِ مادر کی رحمِ مادر کے اندر جب سپام رحمِ مادر میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور خون سے لوتھرا بنتا ہے لوتھرے سے انسانی جسم کی چھوٹی سی شکل بنتی ہے پھر اللہ رب العزت اس کے اندر اپنا حکم روح ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ رحمِ مادر ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ نو مہینے کی زندگی گزارتا ہے اس زندگی کو تمام لوگ مانتے ہیں کیونکہ یہ مشاہدے میں آتی ہیں عالمِ اعویٰ کی زندگی کو مسلمان مانتے ہیں کافر نہیں مانتا کیونکہ مشاہدے میں نہیں آتی ہیں کافر ہر اس چیز کو مانتا ہے جو مشاہدے میں آتی ہے مطلب انسان کی فطرت اور نیچر یہ یہ جو چیز مشاہدے میں آتی ہے اس کو مان لیتا ہے عام دیکھنے میں آتی ہے تجربے میں آتی ہے انسانی عام اس کو دیکھ سکتی ہے انسان اس کو مان لیتا ہے رحمِ مادر کی زندگی کو سارے ہی مانتے ہیں مختصر سے زندگی انسان وہاں گزار کے آتا ہے اور پھر وہاں ناف کے ذریعے سے کھاتا پیتا ہے اور وہاں پر حتیٰ کہ سنتا ہے وہاں پر اس زندگی کا ادراک جو ہیں سب سب لوگ رہے ہیں وہ زندگی کو مانتے ہیں ہاں دنیا کی زندگی کے اندر ہمارا ٹرم ٹیبل کیا تھا ہم کیا کر رہے تھے کسی کو بھی یہ اراد ہوئی اور آج کل کے دور میں تمہیں کہتا ہوں ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے صبح ناشتہ کیا 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 تو لہذا ہم یہ اقراض نہیں کر سکتے کہ عالمِ اروح کی زندگی اگر تھی تو مجھے تو نہیں پتا کہ میری روح کیا کر رہی تھی کہاں تھی کیا ٹرم ٹیبل تھا کیسے زندگی امزاری تھے تو جب رحمِ مادر کی یاد نہیں ہے عالمِ اروح کی کیسے یاد ہو جس زندگی کو ہم مانتے ہیں اور ہمیں تو اپنا بچمن یاد نہیں ہے ہمیں تو صبح کا ناشتہ یاد نہیں رہتا ہے لہذا یہ کوئی اقراض نہیں یہ تارے اور قرون بھی نہیں مکڑی کے جالے سے بھی کمزور بات ہے تو اس کے بعد ہمیں مانتے ہیں ہمارا دنیا کی زندگی ہے دنیا کی زندگی میں بھی انسان جو کامل زندگی گزارتے ہیں اس کے تین مدلے آتے ہیں بچمن بلکل بچمن کی زندگی پھر لڑکپن کی زندگی اور پھر بڑھاپے کی زندگی بچمن کی زندگی بچمن لڑکپن بچمن اچھا یہ بلکل بچمن کی زندگی ہے جوانی کی زندگی ہے بڑھاپے کی زندگی ہے بڑھاپے میں پورٹ کے انسان کو بچمن اکثر دول جاتا ہے جوانی میں دول جاتا ہے تو یہ انسان کی زندگی جو ہے دنیا کی زندگی جو ہے یہ زندگی جس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں اس کی بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو ہماری سمجھ سے اس زندگی کی بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں کیا وجہ ہے جب خوشی ہوتی ہے تو چہرے کا رنگ خوبصورت کیسے ہو جاتا ہے غم آتا ہے تو چہرے کا رنگ کیسے فک ہو جاتا ہے کسی شدید تکلیف اور صدمے میں آنکھوں سے نہریں کیسے جاری ہو جاتی ہیں کیا آنکھوں کے پیچھے کوئی ڈیم ہے کوئی دریائے کوئی جھیلے کوئی ٹینکی لگا رکھیے کوئی پائپ کھٹکیا ہوئے کیسے آنکھوں سے یہ پانی آ جاتا ہے ہاں انسان جب خوش ہوتا ہے خوشی کی فیلنگ کیسے بن جاتی ہے غم کی فیلنگ کیسے بن جاتی ہے بہت ساری چیزیں انسانی زندگی کی خود اس دنیا کی زندگی میں سمجھ آنے والی نہیں ہوتی ہیں اور اس میں انسان کی فیلنگ کے ساتھ بہت زیادہ چیزیں لوگاں سکتا ہیں یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں ہم اس کے بھی تمام گوشوں اور کنابوں نہیں سمجھ پاتے ہیں کسی مفکر نے کہا تھا کہ زندگی جب سمجھ آتی ہے ختم ہونے کے پاس ہوتی ہے زندگی جب سمجھ آتی ہے جب جینے کا نطفہ آتا ہے جب جینے کا ڈھنگ آتا ہے اس وقت زندگی کی شام ہو جاتی ہے زندگی کی شام ہوتی ہے تو بہرحال آپ لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کے بڑے قدائی سٹیج پر ہیں تو زندگی واپس نہیں آتی ہے بڑی قیمتی ہے زندگی بہت انمول ہے زندگی زندگی کی قدر کریں اور زندگی کی قدر یہ ہے کہ اپنا وقت زائے نہ کریں اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال کریں زندگی کو انجوائے کریں زندگی میں پریشانیاں اور تکلیخیں ہم تو خود پیدا کیونے ہیں موضوع دو نہیں ہیں اس طرح نہیں آتے ہیں تیس ننہ کا پر ہے دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی کی جب شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے جب دنیا کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے روح اور جسم جدہ ہو جاتے ہیں جسم کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے یا جسم دریار بند ہو گیا ہے یا جسم جل کے راک ہو گیا ہے یا ہندو نے اس کو پڑا دیا ہے راک بنا کا جو ہے ہوا کی نظر کر دیا ہے جسم کو کوئی جنگلی جانور آ کے کھا گئے ہیں اور وہ کئی جانوروں کے پیٹوں میں چلا گیا ہے انہوں نے اسے حضب کر کے مادہ خزلہ کی صدود کے اندر وہ اس کو خرج کر دیا ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے ذرات کے اندر پھر بھی ایک زندگی ہو جاتا ہے مرنے کے فوراں بعد انسان مرتا ہی نہیں ایک اور زندگی میں منتقی ہوتا ہے جیسے عالمِ ارواح سے ماں کے پیٹ میں آیا ماں کے پیٹ سے دنیا کی زندگی میں آیا دنیا کی زندگی سے انسان ایک اور زندگی میں چلا جاتا ہے اس زندگی میں جسم ہے نہیں ہے وہ کیسی زندگی ہے کس طرح کی زندگی ہے یہ سب برزخ کی باتیں ہیں یہ سب پردے کی باتیں ہیں یہ سب وہ باتیں ہیں جن پہ ہم یقین کرتے ہیں عالمِ مشہدہ میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے ہمارا یہ تصور ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو قبر کی ایک زندگی حاصل ہوتی ہے مرنے کے بعد انسان کو برزخ کی ایک زندگی حاصل ہوتی ہے اور وہ قیامت تک کی زندگی ہوتی ہے اس زندگی میں بعض علماء یہ تعبیر کرتے ہیں کہ روح جسم میں دوبارہ آ جاتی ہے قبر میں لیکن وہ دنیا کی زندگی نہیں ہوتی دنیا کی زندگی جیسی ہوتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ روح جسم کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے لیکن وہ دنیا کی زندگی نہیں ہوتی ہے بعض علماء کی تعبیر یہ ہے کہ روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جس سے کوئی دنیاوی زندگی یا کوئی زندگی ہو بس جسم اپنی جگہ پہ محفوظ ہوتا ہے موجود ہوتا ہے یا گل سر جاتا ہے لیکن روح کو اللہ رب لی زندگی دے دیتے ہیں روح وہ زندگی گزارتی ہے روح دنیا کی زندگی کے آمال کے دنیا پر وہاں پر اس کی فیلنگز ہوتی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ روح کو عالمِ مثال میں ایک جسم دیتے ہیں جیسے دنیا کی زندگی میں ایک جسم تھا یہ جسم ہے روح اس میں موجود ہے اب مرنے کے بعد جسم تو گل سر کے ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ روح کو ایک جسم دے دے گی وہ قیامت تک روح اس جسم میں ہوگی اور اسی جسم کے اندر وہ حیات کو محسوس کرے گی اور اس کا لطف رفائے گی مکتی مقاطعہ بات ختم کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان کو ایک زندگی حاصل ہوتی ہے اس کی کیفیت ادا جانتا ہے اب یہاں بہت سارے اعتراضات کے جوابات ہو گئے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر جو جسم ہوتا ہے اس کے اندر وہ واپس آ جاتی ہے اور پھر دوبارہ ایک زندگی ہو جاتی ہے اور وہ قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے ایک پر ایک اعتراض والا ہوتا ہے کہ ہندو جو ہیں ان کی تو قبر ہی نہیں ہوتی یا بندہ جو دریاء میں کنس آگیا اس کی تو قبر ہی نہیں ہوتی یا کسی بندے کو جانور کھا گئے ہیں تو اس کی تو قبر ہی نہیں ہوتی ذراعت ہی ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کی وہ کون سے جسم میں جاتی ہے تو ان ساری باقوں کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ روم جو ہے اس کو اللہ رب العزت عالمِ مثال کے اندر ایک جسم دیتے ہیں اور اسی جسم کے اندر اس کی حیات ہوتی ہے وہی وہ عذاب بھی محسوس کرتی ہے سواب بھی محسوس کرتی ہے برحال ہمارا مختصر سا نظریہ یہ کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ضرور ہے وہ کیسے ہے اس کی کیفیت کو خدا جانتا ہے یہ ہمارا تصور محیدی طور پر زندگی بہار آن زندگی ہے تو دنیا کی زندگی کے بعد قبر کے زندگی کے بعد پانچمہ نمبر پر آخر کے زندگی جب قیابتِ قبرہ قائم ہوگی قرآن کے تیزن نشوز و ضرور جات جب روح جسموں سے جوڑے جائیں گے اللہ رب العزت روحوں کو دوبارہ جسموں میں جوڑیں گے اور روح دوبارہ جسم جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن تم مباتا تم مرداتا فا احیاء کن تمہیں زندہ کیا سم و یمیت کن پھر اللہ تمہیں مارے گا سم و یحجی کن پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا سم و یحجی کن پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو سم و یحجی کن میں تقریبا تمامے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دیر روحوں کو جسموں میں ڈالیں گے اسی دنیاوی جسم کے اندر اسی دنیاوی جسم کے اندر تو پھر یہ جسم زندہ ہوگا اور زندہ ہونے کے بعد حشر پر پا ہو جائے گا اور پھر حشر کے اندر صحابق کتاب ہوگا ویزان ہوگا سرات ہوگا اور پھر جنت اور جھنم کے فیصلے ہو جائے گے اور پھر آخر کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور موت کو بھی موت آ جائے گی ڈیتھ آف ڈیتھ ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈیتھ آف ڈیتھ موت کی بھی موت ہو جائے گی مرنے کے بعد پھر اس موقع کی اس کے بعد جو ہے موت جب مر جائے گی موت بھی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد انسان ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر ہوں گے یہ ہیں ہمارے بنیادی گور پر زندگی کے پانچ مرائے عالمِ ارواب رحمِ مادر دنیا کی زندگی قوی کی زندگی آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی چھتے پانے کے ہم آتے ہیں یہ برزخ کی زندگی تمہین میں تو آپ کو بات سمجھ میں آگئی قرآن مجید نے برزخ کی زندگی کا تصور دی ہے برزخ کا لفظی معنی ہوتا ہے پردہ برزخ کو بھی برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے درمیان میں ایک پردہ ہے برزخ کو بھی برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ اس زندگی اور انسانی آنکھ کے درمیان میں ایک پردہ ہے انسانی سوچ انسانی فکر کے درمیان میں ایک پردہ ہے اور ہمیں نہیں جانتے ہیں کہ پردہ کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کہ پردہ کے پیچھے کون ہے پردہ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا برزخ کے حالات کو دنیا کا انسان نہیں جانتا ہے برزر کی زندگی ہے اور اس زندگی کے اوپر شواہد قرآن سے بھی حدیث سے بھی ہوئی ہے قرآن مجید فرقان حمید سے فیرون کے بارے میں ہے کہ فیرون جو ہے وہ غرب ہوا اس کے غرب ہوتے سے لے کر قیامت تک اس کی اوپر صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے اس کو سزا دی جاتی ہے اور وہ سزا جو ہے وہ جھیل رہا ہے سزا کو چکھ رہا ہے سزا برداشت کر رہا ہے سزا محسوس کر رہا ہے قرآن مجید نے فرحون اور آر فرحون کے بارے میں یہ فرمایا اسی طرح قرآن مجید نے حضرت نو علیہ السلام کے قوم کے منقریب کے بارے میں فرمایا مِمَّا خَتِيَاتِكُوْغُرِمُ فَأُدْخِلُونَ آلَا ان اپنی غلقیوں کی وجہ سے وہ غرب ہوئے سلاب میں توفان میں عذاب میں اور آر میں وہ داخل ہوئے تو اسی طرح سواب کے بارے میں قبر کی زندگی کے بارے میں حبیب نجاب صاحب یاسین اس کے بارے میں کہ جب ان کو لوگوں نے شہید کر دیا تو جسم ان کا زمین پر پڑا ہوا تھا قیلت قلل جنب تو اسے کہا گیا کہ جنب نے چلا جا اور وہ جنب میں جا کے جنب سے قوم کو ایڈریس کر رہا ہے جنب سے قوم کو خطاب کر رہا ہے کہ اے میری قوم کاش تم سمجھتے تو یہ کام نہ کرتے تم اپنے انجام سے واقف ہوتے تو تم ایسا کبھی نہ کرتے تم رسولوں کا انکار کبھی نہ کرتے تم مجھے قتل کبھی نہ کرتے اب وہ جنب چلا گیا ہے اور اسی طرح اس کے اور بڑے شبائے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے شعادات کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ جو ہیں اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو وہاں تو زندہ ہیں وہ زندہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دیا کیسا زندہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر زندہ ہیں اور اسی طرح آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسے دھوٹ پلانے والی جنب کا مقرر کر دیا تو معلوم ہوا کہ مرنے کے فوراں بعد قیامت کا ایک زندگی ہے جسے برزر کی زندگی قبر کی زندگی کہتے ہیں تو یہ ہے برزر کا مفہوم برزر اس وقت کو کہتے ہیں مرنے سے لے کر قیامت کے قبرہ تک انسان جو ٹائم گزارتا ہے وہ بھی برزر جہاں گزارتا ہے وہ بھی برزر جیسے گزارتا ہے وہ بھی برزر بس اتنا مفہوم ہے یہ ہے برزر کے بارے میں قرآن مجید نے کئی مقام پر اس کو بیان کیا ہے ہم سانگے پوائنٹ پی آتے ہیں مرنے کے بعد جو تیری کی مثال ہے موت کے بعد زندگی ہے اس کی مثالیں موجود ہیں مرنے کے بعد زندگی ہے اور اس کی مثالیں موجود ہیں ایک مثال توスورہ باقر حضرت عزیر علیہ السلام فلسطین سے گزرے وہاں پر ایک بڑے ہمامے کی وجہ سے ایک فتنے کی وجہ سے بہت زیادہ برباد ہوئی تھی بستی ساری تباہ برباد تھی لوگ جو تھے لاشوں کے دھیر چڑھے ہوئے تھے اور لاشیں بکھری پڑی تھی تو عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا الہ والعالمین یہ لوگ کیسے زندہ ہوگئے کس طرح سے یہ لوگ زندہ ہوگئے تو اللہ رب العزیر نے عزیر علیہ السلام کو پر بہت تاریخ کر دی سو سال تک آپ فوت شدہ رہے روح جسمہ لگ لگ رہے مردہ رہے میت رہے پھر اللہ رب العزیر نے ان کو دوبارہ زندہ کیا دوبارہ زندہ کر کے پوچھا آپ کتنا وقت رہیں تو انہوں نے کہا آدھا دن یا پورا دن اللہ رب العزیر نے فرمایا پورا سو سال بزر چکا ہے یہ ہم نے آپ کو سمجھایا آپ کی مثال دے کے پوری دنیا کو سمجھایا کہ اللہ رب العزیر کو سو سال بعد زندہ کر کے مثال دیتا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی بہارحال موت تو پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مشہدہ دوسری چیز حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب عرینی کئی فتخی الموتہ یہ سورہ باقرہ بلکل اسی واقعہ کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب مجھے یہ دکھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سوال کیوں کیا اس پر انکت والغیون تفسیر ماوردی اللہ عنہ ماوردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے پر تھے وہاں انسان کی لاشتی اسے مچنیاں موج کے کھا رہی تھی پرندے آ کے کھا رہے تھے جانور آ کے کھا رہے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ عنہ میں جسم کچھ تو چمٹیاں کھا گی کچھ دریا کے پیڑے کھا گئے مچنیاں کھا گئے کچھ جانور کھا گئے جسم کہیں سے کہیں پہنچ گیا کئی پیٹوں میں پہنچ گیا وہاں سے خوزلہ بن گئے خارج کہیں سے کہیں جلا گیا انسان پھر کیسے زندہ ہوتا ہے یہ صناف تب پیدا ہوتا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ رب نے فرمایا اولمتوں میں یقین نہیں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل جو ہے وہ اوتمنٹ ہو جائے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ رب نے فرمایا کہ آپ چار پرندے رہے اور ان چار پرندوں کو پانے مانوس کریں اپنی طرح پھر ان کو زبا کریں پھر ان کو مکس کریں اور پھر یہاں جو جتنی بھی پہاڑے اوپے رکھ دیں پرندوں کو نام لے لے کر پکار کر پکاریں آپ دیکھیں پرندے آ جائیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا پرندوں کو لیا پالا مانوس کیا اور اپنی طرف بائل کیا اور پھر ان کو زبا کیا پھر ایک کی ٹان دوسرے کے ساتھ دوسری کی تیسرے کے ساتھ مکس کر کے بالکل الگ الگ کر کے ان کو جو ہے گورج دیا پہاڑوں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پہاڑا تو وہی پرندے زندہ ہوگا پھر آگے مشاہدہ پر آ دیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہنا ہم ایسے زندہ کریں تو تو اسی طرح مکتولِ بری اسرائیم ایک تیسرا کیا ہے سورہ مکرہ میں وَإِسْ قَتَلْتُمْ نَفْسَنْ فَدْدَوْرَةُمْ فِيهَا تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور اس میں جھگڑا کرنے لگے ایک قاتل کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ ہمیں بتائیں اس بندے کا قاتل کون ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مرزہ کی وجہ سے وہ جو مقتول تھا وہ زندہ ہوا اس نے خود بتایا کہ میرا قاتل فلان شخص ہے تو ایک مقتول زندہ ہوا ہے قرآن مجید کے اندر ہے مقتول ابن اسرائیم چون چینے تک پہ ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا مرزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال قرآن مردے ان کی قبروں پہ کھڑے ہوتے تھے انہیں کہتے تھے قمی بزن اللہ مردہ اٹھ کے زندہ ہو کے ساتھ چل پڑتا تھا یہ ایک مثال ہے کہ مرنے کے بعد لوگ زندہ ہوئے ہیں موت کے بعد زندگی یہ بولی ہے پانچ میں عمرت میں حیات شعوردہ ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کوئے وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تو آپ جو بھی شعوردہ ہیں وہ زندہ ہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کس طرح نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی روحیں سوز قسم کے پرندوں پر سوار ہو کر جنت میں گونتی پھرتی ہیں وہاں زندہ ہیں اب اس کی بھی کئی تعبیریں علمانے کی لیکن ہم اس کو یہی رکھتے ہیں کہ جسم اگرچہ شہادہ کا زندہ نہیں ہے کیونکہ جسم کٹ گیا ہے جسم کی حرکت ختم ہو گئی ہے جسم دخن ہو گیا ہے ممکن ہے کہ جسم جو ہے وہ گل سڑ گیا ہے ممکن ہے کہ جسم محفوظ ہے لیکن روح زندہ ہے اور روح کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اندر اعلیٰ قسم کے ایک حیات دے رکھی گئے تو یہ حیات شہادہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ مرنے کے بعد زندگی موجود ہے اسی طرح کمار یلی کو بشانی جیسے بھی یہ حیات شہادہ ہے قرآن خود کرتا ہے تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو بس شہادہ زندہ ہیں کیسے زندہ ہیں ہم اس کیفیت تو رہی جانتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی فرما دیئے کہ تم جان سکتے ہی ہیں پھر نیل اور بیڑالی کی ایک حصال ہو جب انسان رات کو سوتا ہے تو کیا کہتے اللہ نے بسم کا متواہیہ یا اللہ میں تیرا نام لے کے مرنا ہو تیرا نام لے کے جیوں گا زندہ ہوا اللہ موت بھی نیند بھی موت کی ایک ادنہ قسم ہے اور پھر اس کے بعد ہم بیدار جو اٹھنے ہیں تو یہ بھی حیات ہے ہمارا سونا اور جاگنا یہ خود ان تین زندگیوں پر دلالت کر رہا ہے ابھی ہم جاگ رہے ہیں ہم زندہ ہیں دنیا کی زندگی فوراں نید آگئی یہ بلزر کی زندگی آگئی پھر ہم جاگ گئے تو پھر ایک نئی زندگی شروع ہو گئی اب رات کو ہم بارے گلتے سوئے رہے ہیں آٹھ گلتے سوئے رہے ہیں نو گلتے سوئے رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے اپن کیا حالات ہو جائے ہیں ہو سکتا ہے آپ سوئی اپنو رات کے اپنس ایک بڑا سانت خزر کے چلا گیا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں سانت نے آپ کو پاٹا ہی نہیں آپ کو کیا پتہ ہے ہاں کسی کو کچھ خواب آ جاتی ہے درمیان میں جان جاتا ہے وہ ایک الگتی ہے تو یہ نید جو ہے یہ عالم برزخ کی ایک بڑی زبردست مثال ہے برزخی زندگی کی برزخی زندگی کی ایک زبردست مثال ہے کہ اس کے اندر انسان جب سلیپنگ شیپ کے اندر ہوتا ہے تو اسی طرح کی زندگی ایک برزخ کی زندگی بھی ہے تو روزانہ سونا اور جاگنا اس کی مثال ہے اور ہم جب جاگتے ہیں تو کیا دعا پرتے ہیں الحمدللہ اللہ دی احیان آباد اما تانا و علیہ سب تعریفیں اللہ کی کہ اس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا یعنی سونے کے بعد دوبارہ جگایا تو یہ ایک بڑی مثال ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کون کر سکتے ہیں ہم تو حالوز مرتے ہیں اور حالوز جیتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتا ہے تو اب یہ روزانہ سونا اور جاگنا یہ حیات بادر موت کی بڑی دلی ہم علاقے ہیں حیات بادر موت پر اعتراضات کے جو ہوں پہلی بات موت کے بعد زندگی محال ہے عام پور پہ جو بیدین طبقہ ہے وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی محال ہے اچھا مذہب بھی یہ اعتراف ہے دنیا کے تمام مذہب موت کے بعد کسی نے کسی صورت میں کہیں نے کہیں سے کھینچ تانکے کسی نے کسی جنب کا آواغان کا نروان کا کسی صورت میں حیات بادر موت کے تصور کی طرف جاتے نظر آتے ہیں اور یہودیت بھی قائل ہے حیات بادر موت کی اور عیسائیت تو ہے عیسائیت اور یہودیت دونوں قائل اور اسلام تو ہے تو بارہ یہ بات محال تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ جو اتنی مثالیں پیشتی ہیں تو ان مثالوں نے محال کو ختم کر دیا یہ سوال کرنا یہ محال لگتا ہے ایم پاسبل تو ہے یہ اپراز کو کوئی اپراز نہیں کہ زندگی محال لگتا ہے ہم نے اس کی کئی مثال پیشتا دوسرا ہے جب انسان گل سر کا ختم ہو جاتا ہے کوئی زاکے سے جواب ہوگی اس کے بھی کئی جواب ہیں حضرت ابراہیمی کے مشاہدہ میں اس کا بڑا بیترین جواب موجود ہے کہ حضرت ابراہیمی نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ آزاب بکھر جاتے ہیں انتشر ہو جاتے ہیں زندگی کیسے ہوتی ہے تو زندگی ایسے ہی ہوتی ہے اور قرآن میں جید کرنے سورہ یاسین کے اندر اس سوال کا بڑا واضح جواب ہے سوال بھی ہے اور اس کا جواب بھی ہے کون دوسی داہیم کو زندہ کرے گا جب وہ گل سر جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں ان کو کون زندہ کرے گا انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو زندہ کیا تھا اور خود زندگی کے اندر یہ مثال موجود ہے کہ جس طرح انسان کی روح آسمانوں سے آئی جسم میں جو سپم بنا ہے وہ ہزاروں ہزاروں سے بنا ہے سپم مادہ ہے تناسل کی صورت میں رحم مادر میں گیا ہے پھر رحم مادر کے اندر انسان کا جسم کرونوں خوراکوں سے تیار ہوا ہے پھر وہ خوراکوں سے تیار ہونے والا جسم جب دنیا کی زندگی میں آیا ہے تو دو سال چار سال دو مہینے دو منٹ سو سال نو سو سال ہزار سال طویل ترین زندگی جو جسم نے گزاری ہے یا قصیر ترین زندگی جو گزاری ہے اس کے اندر اس نے جو خوراک استعمال کی ہے وہ خوراک کہاں کہاں سے دودھ کا ایک کترہ پھیا ہے یہ دودھ کا کترہ ایک بھینس کا ہے اس بھینس نے کتنی جگہ سے چارا چگہ ہوا ہے اچھا وہ چارا جو ہے وہ کتنی زمین کی کتنے زیادہ خلاصے سے تیار ہو کے آیا ہوتا جب اتنے زیادہ بکھلے ہوئے